نمسکار دوستو کیا درتی پر ہم مانو یا ییتی کا استطاع تباقی ہے ہمالے پر مہ مانو کی موجودگی کا سالوں پرانا سوال ایک بار پھر چرچہ میں ہے انڈین آرمی نے کچھ سمیں پہلے کچھ تصویریں ٹوئٹ کی جن میں بشالکائے پیروں کے نسان دکھائی دے رہے ہیں یہ نسان آکار میں 32 بائی 15 انچ تک کے ہیں جو نورمل نہیں ہیں اس کے دورہ انڈین آرمی نے ہمالے میں ہم مانو کی موجودگی کے سنکیت دیئے ہیں برف پر یہ پیروں کے نسان نیپال کے پاس اس طرح مکالو بیس کے امبر پائے گئے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب برف پر بنے ان نسانوں نے ہمالے پر ہم مانو کی موجودگی کے سنکیت دیئے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس ہم مانو کو لے کر کیا کیا میں اس موجودہ اور کب کب اور کہاں کہاں اس طرح کے نسان مل چکے ہیں the army made a very serious claim they say they have taken photos of the footsteps of the yeti the mythical snow creature which resides in a part of Nepal they are serious about this claim even though many on twitter stopped by to ask are you serious they may not have found the missing pakistani f-16 but india's armed forces the army more precisely claims to have found clues on one of nature's most enduring mysteries the existence of the yeti or abominable snowman these pictures from an army expedition to mount makalu in nepal are authentic they're from the army and the army says they're entirely serious when they tweeted out their discovery سینہ کے جن سوچنا ویبھاگ نے کئی تصویریں جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی mountaineering expedition team نے 9 اپریل کو نیپال چین سیما پر موجود مکالو بیس کیمپ کے پاس یتی کے رہسے میں پیرو کے نشان دیکھے ہیں فوٹپرنٹ کی لمبائی 32 انچ اور چڑائی 15 انچ ماپی گئی ہے جو علاقے میں رہنے والے کسی اور جانور سے میل نہیں کھاتی نیپال میں موجود مکالو بارون نیشنل پارک کا یہ وہی علاقہ ہے جس میں پہلے بھی یتی دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے وشال کا ایب وانر جیسے دیکھنے تب سے آج تک ہمانا کے کہانی کہی اور سنائی جاتی رہی ہے لیکن اس کے اصل میں ہونے کے ثبوت پہلی بار سامنے آئے ہیں دنیا کے سب سے رہسم پرانیوں میں سے ایک یتی کی کہانی لگ بگ ہجاروں سال پرانی بتائی جاتی ہے کئی بار انہیں دیکھے جانے کی خبریں بھی آتی جاتی رہی ہیں لدہ کے کچھ بہت مٹھوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمانا بھی یتی انہوں نے دیکھا ہے وہیں شود کرتا ہوں نے یتی کو منوشے نہیں بلکہ دھرویہ اور بھولے بھالو کی کروس بیڑ یعنی سنکر نسل بتایا ہے کچھ بیگیانکو کا کہنا ہے کہ یتی ایک وشال کا ایجیو ہے جس کی سکلو صورت تو بندروں جیسی ہوتی ہے لیکن وہ انسانوں کی طرح دو پیروں پر چلتا ہے اسے دیکھے جانے کے رومانچک کس سے اکثر سنے جاتے رہے ہیں حالانکہ اسے لے کر بیگیانکو بھی ایک مت نہیں ہیں نیسنل جیوگرافک کی ریپورٹ کے مطابق 326 عیسیٰ پور میں سکندر نے سندو گھاٹی کو جیتا تھا اس جیت کے بعد سکندر نے ہمانا کو دیکھنے کی اچھا جتائی تھی اس تھانے لوگوں نے ان کو بتایا کہ ہمانا کافی انچائی پر پائے جاتے ہیں کم انچائی پر وہ نہیں پائے جاتے جس وجہ سے وہ انہیں نہیں پکڑ سکتے مورڈن ٹائم میں سب سے پہلے سال 1921 میں ہمانا کو دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا تھا ہینجی نیومن نام کے ایک پترکار نے برٹین کے خوج کرتاؤں کی ایک ٹیم کا انٹیروی لیا تھا خوج کرتاؤں نے دعویٰ کیا کہ ان کو پہاڑ پر پیروں کے بسال کا نشان دکھائی پڑے تھے ان کے گائیڈ نے بتایا تھا کہ یہ نشان متہو کانگوی کے ہیں متہو کا مطلب ہے آدمی جیسا دکھنے والا بھالو اور کانگوی کا مطلب برفوں پر پایا جانے والا انسان سال 1925 میں این اے تمبازی نام کے ایک فوٹوگرافر نے یہ تھی کہ ہولیے کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ دکھنے میں بلکل انسان جیسا تھا وہ سیدھا کھڑا ہو کر چل رہا تھا برف کے بیچ اس کے ڈارک کلر نجر آ رہا تھا جہاں تک میں دیکھ پایا اس نے کوئی کپڑا نہیں پین لکھا تھا اس طرح کے دعوے کئی لوگوں نے کیے لیکن انہوں نے اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا پہلی بار اگر کسی ثبوت دکھانے کا کام کیا تو دنیا کے فیموس ماؤنٹن کلائبر ایرک شپٹن نے سال 1951 میں برٹس ماؤنٹن کلائبر ایرک شپٹن ایوریسٹ پر چڑھنے کے لیے ایک ویکلپک مارک کی تلاش پر نکلے تھے اس دوران انہیں پیروں کے بشالکائے نسان ملے انہوں نے ان کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا اس کے بعد ہمالے پر کالپنک مہمانو کے ہونے کی چرچہ پھر سرکیوں میں چھا گئی اس کے ساتھ ہمانو کے لیے شیرپا سبد ییتی پرچلن میں آیا آلوچکوں کا دعویٰ تھا کہ یہ ہے آکرتی برف کے پگھلنے سے بنی ہے سال 1986 اور پھر سال 2007 میں بھی ییتی چرچہ میں آیا تھا سال 1986 میں فیمس ماؤنٹن کلائمبر رین ہولڈ میسنر نے ییتی سے سامنا ہونے کا دعویٰ کیا تھا 2007 میں امریکہ میں ایک ٹی وی شیو کے ہوشٹ کرنے والے جوش گیٹس بھی کچھ اس طرح کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمالے میں ایک جھرنے کے قریب برف پر ان کے پیروں کے تین رہیسے میں نشان ملے حالانکہ اس تھانے لوگوں نے گیٹس کی بات کو خارج کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ بھالو کے پیروں کے نشان تھے جسے گیٹس نے غلط سمجھ لیا سال 2011 میں ایڈنبرگ چڑی اگر کے ریسرچرز نے ایک انگلی پر ریسرچ کی وہ انگلی نیپال کے ایک مٹ میں تھی اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ ییتی کی انگلی ہے لیکن جانچ میں پتا چلا کہ وہ کسی انسان کی انگلی تھی ویشالکہ پیروں والے جانور کے ایکسپرٹ جان بائنڈر نیگل نے ایک دعویٰ سے لوگوں کو چونکا دیا تھا دراصل روس کی سرکار نے بھی سال 2011 میں ییتی میں دلچسپی دکھائی تھی اس چیز کو لے کر روس کی سرکار نے پسٹمی سائیویریا میں ویشالکہ پیروں والے جانور کے ایکسپرٹ کی ایک کانفرنس کا آیوجن کیا تھا کانفرنس میں جان نے دعویٰ کیا تھا کہ ییتی کا نا صرف بجود ہے بلکہ یہ اپنے رہنے کے لیے گھر بھی بناتے ہیں وہیں کچھ انیوے گیانکوں نے اس دعویٰ کو خارج کر دیا تھا بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2013 میں اوکسپرڈ کے جنیٹکس کے ایکسپرٹ برائن سائیکس نے ییتی سے سمبندی سیمپل سمگوائے تھے دنیا بر سے ییتی کے کچھت بال دانت اور ٹیشو بھیجے گئے تھے برائن کے پاس کل 57 سیمپل پہنچے تھے جن میں سے 36 پر انہوں نے ریسرچ کی ان 36 سیمپل کو انہوں نے اپنے پاس موجود انہ جانوروں کے ڈی ای نی سے سیمپل سے ملایا جاتر سیمپل کسی نہ کسی جانور کے ڈی ای نی سے ملک کھا گیا صرف دو سیمپل الگ نکلے یہ سیمپل آج سے قریب 40 ہزار سال پہلے پائے جانے والے درویہ بھالو کے پائے گئے سائیکس کا ماننا تھا کہ یہ نمونے ایک سنکر نسل کے ہیں جو درویہ بھالو یا بھورے رنگ کے بھالو کے بیچ سنکرن سے پیدا ہوئی ہے 2017 میں ایک بار پھر یہ تھی کہ کتھت دانت ہڈی بال اسکن اور ٹولیٹ کے نمونے کی جانچ کی گئی یہ نمونے ہمالے پر طبط اور پتھاریک میں اسٹھت مٹھوں گفاؤں اور انہے ستھانوں سے جمع کیے گئے تھے ریسرچرز نے ان ایریا کو دنیا کے انہے علاقوں سے بھالو اور انہے جانوروں کا نمونہ بھی جمع کیا یہ تھی کہ کل نو نمونے سے آٹھ ایشیای کالے بھالو ہمالیائی بھالو یا طبط یہ بھورے بھالو سے میچ کر گئے نوہ سیمپل ایک کتے کا ثابت ہو بھارت بھوٹا نیپال یا طبط کی سنسکرٹی میں یہ تھی نام کا خاص مہتب ہے نیپال میں آپ کو لکجری ہوتل یا ائرلائن کے نام سے یہ تھی سبد جڑا ہوا مل جائے گا ویگینک شود میں کیا دعوے کیے گئے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ تھی کو لے کر اس چھیتر کے بجرک اور بچوں میں بھی اس سکتب پائی جاتی ہے آپ کا یہ تھی کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں جرور بتائیے گا انفرمیشن اچھی لگے تو ویڈے کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیے